اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہدا ٹی وی اوفیشل سپتمبر دوزار بائیس میں پانچ سرک بچیاں کو امریکہ کے شہر ٹیکسز میں پانچ لاکھ ڈالر کے بدلے میں قریدا جاتا ہے اور گزشتہ سال ان میں سے ایک بچیاں کو نشانیاں پوری نہ ہونے کے وجہ سے ڈسکولیفائی کر دیا جاتا ہے اور باقی چار کو جہاز کی مدد سے ٹیکسز سے مقبوضہ علاقے فلسطین میں لیا جاتا ہے اس سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے کہ اسرائیلی یہ قربانی کیوں کرنا چاہتے ہیں ہمیں عیسائیوں کی یہ کتاب تب بک آف نمبرز کی چاند آیات کو سمجھنا پڑے گا جس کا مفہوم یہ ہے اور رب نے موسیٰ اور حرون سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ وہ تمہارے پاس ایک سرک بچیاں لائیں گے جس میں کوئی داغ نہ ہوگا جس کو کبھی جوہ نہ گیا ہوگا اور اسے الیازر پادری کو دیں گے اور اس کو پادری کے سامنے زبا کیا جائے گا اور وہ پادری اس کا خون اپنی انگلی سے مقصوص جگہ پر سات دفعہ چھڑکے گا ناظرین اس بچیاں کو تب تک جلایا جائے گا جب تک اس کی کھان اس کا گوشت اس کا خون حتیٰ کہ یہ مکمل طور پر جنگ نہ جائے اور پھر اس راک سے ایک پانی تیار کیا جائے گا جس سے تمام یہودیوں کو پاک کیا جائے گا ناظرین یہودی پادریوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے اب تک صرف نو بار سرح گائے کے قربانی دی گئی ہے آخری بار یہ قربانی سیکنڈ ٹیمپل کی تباہی سے پہلے ہوئی تھی جو کہ رومی فوج نے تباہ کیا تھا یہ قربانی ماؤنٹ آف آلیوز پر کی گئی تھی جو کہ ٹیمپل کے مخالف سمت میں واقعہ ایک جگہ کا نام ہے یہودی ربیوں کا یہ معنی ہے کہ جب وہ دسویں بار سرخ گائے کے قربانی دیں گے تو ان کا مسیحہ ان کے درمیان آ جائے گا ناظرین یہودیوں نے ایک پوری تنظیم بنائی ہے جس کا نام دہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ تھرڈ ٹیمپل کو بنانے کے لئے سرگرم ہے ناظرین اس قربانی کے بعد تھرڈ ٹیمپل کو بنانے کے لئے کوششیں اور تیز کرتی جائیں گی اور جلد سے جلد مسجد اقصہ کو شہید کرنے کی کوشش کی جائیں گی ناظرین ہمیں اس وقت میں اللہ کی طرف واپس لوٹ آنا چاہیے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا قیار رکھئے گا اللہ حافظ